سر دودھ ایک سو چالیس روپے لیٹر حجاج کرام کی حکومت میں ہمیں مل رہا ہے چوروں ڈاکووں کے دور میں ہمیں ذرا سستہ مل رہا تھا اچھا چوروں ڈاکووں کے دور میں جب ہم انڈا لیتے تھے اور وہ بھی گرمی سردیوں کے موسم میں تو وہ ہمیں ملتا تھا سو روپے ایک سو دس روپے میرے سرکار کی وہی ہیں بہلاووں سے کب تک عوام کو بہلایا جا سکے گا اللہ کا شکر ہے کہ خیر سے تھنڈھن گو پال ہو گیا اور ان کے تمام دعوے اس بار بھی غلط بلکہ سراسر غلط ثابت ہوئے یہ بات البتہ اچمبے کی ہے کہ اس تمام صورتحال میں نہ پچھلی دفعہ وزراء عظم کو فکر ہوتی تھی نہ پچھلے سال وزیراعظم کو ہمارے جو یہی والے وزیراعظم تھے ان کو فکر تھی نہ اس مرتبہ اللہ کا شکر ہے خان صاحب کی کنسسٹنسی اس مرتبہ بھی وہی ہے وہ سانو کی موڈ پہ ہیں ان کی بلا سے کوئی کہیں مر جائے ان کی تبدیلی ان کی خوشخبریاں ان کے وعدے وہی کہ وہی ہیں بلکہ میرے سرکار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلا الیکشن جیت جائیں گے حضور اگلے الیکشن تک کس نے دیکھا ہے اور پچھلی مرتبہ کے آپ الیکشن جیت کے آئے تھے بہت شکریہ سر آپ نے ایک مرتبہ پھر یہ پروگرام میں شرکت کی زحمت اٹھا رکھی سر یہ بتائیے گا ایک مرتبہ پھر ہیلو ہیلو ہوئی ہے اور عوام کے شکوے شکایتیں ہوئی ہیں اور ایک مرتبہ پھر گھبرانا نہیں ہے کا نسخہ تجویز کر دیا ہے سر آپ کے خیال میں ہرمرز کا علاج دروش شریف کب تک چلتا رہے گا کب تک یہی بتایا جاتا رہے گا کہ نواز شریف چور تھا عاصف زرداری ڈاکو تھا چورو ڈاکو تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اور خان صاحب سانو کی موڈ پہ لگے ہیں آپ کیا تجویز کرتے ہیں آپ عوام کو کہاں جانا چاہیے جو بائیڈن یا قوام متحدہ انشاءاللہ اللہ جزئی آپ ان قریب دیکھیں گے اس نئے پاکستان کو جہاں پہ جہاں پہ ہم نے جو وعدہ کیا وہ پورا کر کے دکھائیں گے آپ کی دل بستگی کے لیے جو حقائق جو معاشی آداد و شمار گل زفر خان صاحب نے پیش کی ہیں سر اس کے بعد تو پاکستان کو معاشی قوت بننے سے کسی کے والد صاحب بھی نہیں روک سکتے دیکھیں تاریخ خوٹا کے پاکستان کا دیکھیں پاکستان میں جنگی بھی ہوئی ہے پابندیا بھی لگی ہے لیکن عید جب آ جاتا ہے تو حکومت ایک ہزار دو ہزار جو ملازمینیں اس کو بونس دیتے ہیں اس کو اس میں کے تنخواہ میں وہ تہوار پر اضافہ کر دیتے ہیں یہ پہلے بار تاریخ میں ہوا کہ اس عید پہ جو سرکاری ملازمین ان کے تنخواہوں سے کٹھوتے ہو گئی پرسنٹیج کی بنیاد پہ سفائی کے کلاسپور کے ٹیچرز کے کوئی اس طرح کا ملازم نہیں ہے جس کے تنخواہ سے کٹھوتی نہیں ہوئی گلزفر خان صاحب نے جو دعوے فرمائے اس کی سرہ سر تردید استرداد فرما دیا ہے خنزرہ چٹان صاحب نے ذرا کچھ روشنی دکھائیے گا سر عوام کی حالت میں بہتری آئیے صدھار آیا ہے ملکی حالت میں معاشی آداد و شمار جو ہیں وہ واقعی صحیح چوگلی کھا رہے ہیں جس ترقی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں گلزفر خان صاحب میں مجھے آپ لوئر میڈل یا میڈل کلاس کا آدمی سمجھ لیں پرسوں میرا بیٹا دودھ لے کے آیا تو اس نے کہا ابو ایک سو چالیس روپے لٹر ہو گیا ہے دودھ دس روپے اور بڑ گیا ہے اور عمران خان صاحب جب آئے تھے سو روپے لٹر تھا اچھا دودھ اب وہ ایک سو چالیس اور کچھ جو کہتے ہیں زیادہ ہے خالص جائیے تو ایک سو پچاس یہ سامنے سامنے کی بات ہے آج میں نے اپنی ملازمہ جو آئی ہے برتند ہونے والی تو اس نے چینی کی بات کی میں نے کہا چینی آپ نے خرید دی ہے اس نے کہا جی ایک سو بیس روپے کلو میں نے خرید دی ہے اچھا یہ تو ایک لمحے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ موجودہ جو وزیر خزانہ ہیں آپ کو یاد ہوگا نور العارفین صاحب انہوں نے یکم اپریل کو رات ایک بڑے ٹی وی اینکر کو انٹرویو دیا اور اس میں کہا کہ پاکستان میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے اور وجوہات بیان کی کہ ایک سو پینسٹھ روپے تا کی یہ ایکسچینج ریٹ ڈالر کا لے گئے انہوں نے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں انہوں نے گیس کی قیمتیں بڑھائیں انہوں نے پیٹرل کی وغیرہ وغیرہ انہوں نے نیب کو چھوڑ دیا انہوں نے سیاسی عدم استحقام ہے اچھا اور انہی وزیر سترہ اپریل کو حلف اٹھا لیا اور اس کے بعد سترہ یا بیس مئی کو مہینے کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ جو دو فیصد جی ڈی پی تھی وہ چار فیصد ہو گئی ہے یعنی یوں چھلانگ لگائی گویا عوام الناس کے لیے چینی بھی پچاس روپے کلو ہو گئی ہے دودھ سو روپے سے نیچے چلا گیا ہے بجلی آٹھ روپے یونٹ ہو گئی ہے پیٹرل ساٹھ روپے لٹر ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ نوکریاں ملنی شروع ہو گئی ہیں خدا کے بندو اگر یہ معاملات اس طرح ہو گئے ہیں پھر تو آپ کی معیشت ترقی کر گئی آپ کہتے ہو گندم زیادہ پیدا ہوئی ہے تو پھر ساتھ کپاس کو دیکھ لیں وہ کہاں گر گئی ہے جو دو کروڑ آدمی آپ نے خط غربت سے تین سالوں میں اور نیچے گرا دیئے تھے کیا ان سب کو اوپر لے آئے ہو رائٹ سر تھوڑا سا توقف کیجئے گل جفر خان صاحب جھوٹ بولنے سے یہ جو نغمہ ابھی سنایا صدیق الفاروق صاحب نے موٹی موٹی باتیں میرا خیال ہے اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں جتنی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی اسی لئے میں نیا شرافت کے ساتھ سنتا کیونکہ میرے سر کے تین فٹ اوپر سے جاری تھی یہ میں کیوں بتاؤں جھوٹ بولوں اتنا پڑا لکھا میں ہوں نہیں کہ جی ڈی پی اور پی پی کے چکر میں پڑھوں اس لئے میں سنتا رہا آپ کی بات یہاں تک کہ فلٹوس لگ گئی اب فلٹوس لگ گئی ہے سر دودھ ایک سو چالیس روپے لیٹر حجاج کرام کی حکومت میں ہمیں مل رہا ہے چوروں ڈاکووں کے دور میں ہمیں ذرا سستا مل رہا تھا اچھا چوروں ڈاکووں کے دور میں جب ہم انڈا لیتے تھے اور وہ بھی گرمی سردیوں کے موسم میں تو وہ ہمیں ملتا تھا سو روپے ایک سو دس روپے اللہ کا شکر ہے جب سے ہماری نیکو کار صادق و رمین سرکار آئی ہے گرمی کا موسم ہے میں ابھی کلی انڈے لینے کے لیے گیا تو میرا دل چاہ انڈے اٹھا کر کے یا تو اپنے سر پہ ماروں یا دکاندار کے اس نے پورے کمبخت نے ایک سو اڑتالیس روپے درجن دیا اور ساتھ میں ایک آنکھ دبا کر کے یہ بھی کہا تبدیلی مبارک ہو سر ذرا کچھ فرمائیے گا کس طرح سے مجھے بہلائیں گے آپ جی 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 یہ صدیق الفارق صاحب بیسی بھی بڑے اچھے مدبر اور بڑا سینئر پولیٹیشن ہے اور انہیں بڑی بڑی صحیح بات کی انہوں نے کہا کہ پچھلے وہ وزیر خزانوں نے انٹرویو دیا کہ محیشت کے بیڑا کر کر کی اس نے جانے والوں کی بات کی ہماری نہیں کیتی انہوں نے گھر کر کے چلے گئے اور جو انہوں نے دوسری بات کی یہی مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہوئے میں نے ہم انتخب ہوا تو میرے بچوں نے آکے مجھ سے پوچھا کہ ابو ذرا بتائیں گی یہ مشرف کے دور سے لے کے آگے جو دو عدوار گزرے اس میں کتنے کرزے لیا میں نے کہا اس طرح کالکولیٹر تو حکمتدی بنائی نہیں ہے کہ میں اس کو کاؤنٹ کر سکو اچھا پھر پوچھا کہ یہ کتنا پیسہ جونگ دیا مرکیٹ میں ڈالر کو اسٹیبل کرنی کے لیے میں نے کہا یہ بھی کوئی صاحب کتاب میں آنے والی نہیں ہے یہ اس کیلئے بڑے کالکولیٹر کی ضرورتیں باجوڑ میں انہی ملتا اچھا پھر انہی پوچھا کہ کتنے معاشی سرنگیں بچا کے گئے پھر میں نے کہا یہ چیزی بھی نہیں آتی تو یہ جو محرکات یہ جو ان کے طرف سے ہوئے ہیں یہ چلے گئے ہیں معاشی سرنگیں بچا کے گھر بھی رکھ دی گئی تھی پہلے پہلے کرزوں پہ کرزا کرنٹ ایکاؤنڈ ڈیپیسٹ آئی ایم اپ کے پاس جانا اور یہ چیز یہ تو ان کی وجہ سے ہو رہی ہے آپ یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے ان کا اگر کہنا ہے کہ کچھ نہیں ہے تو جا کے ریونیو آپس جا کے چھپ کیجئے گا اور جب ریونیو بڑھ رہی ہے تو اس میں جو حرکت آ رہی ہے تو اس کا ایک سمپل مثال یہ ہے کہ اگر میں کہیں مجدوری کر رہا ہوں گلکاری کر رہا ہوں کوئی اور چیز کر رہا ہوں اور میں گھر پیسی بیج رہا ہوں تو پتہ چل رہے کہ اس کا کاروبار چل رہے جب ریونیو بڑھ رہی ہے تو اس سے پتہ چلتے کہ نیچی بیزنس چل رہی ہے بیزنس میں حرکت ہے اس لیے ریونیو بڑھ رہی ہے میرے سوال کو بھی لیفٹ کرائیے زفر صاحب جی جی حکم سر میرے سوال پر اب ابھی تک نہیں آئے سدیکل فاروق صاحب تھوڑا سا توقف کیجئے گا ہاں جی سدیکل فاروق صاحب تھوڑا سا توقف کیجئے گا زفر صاحب نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا میں دے رہا ہوں لیکن آپ تو ٹائم دے رہے نہیں تمہیں کیا کرو جی سر میں ہمت انگوش ہوں فرمائیے چی تو میں دے رہا ہوں نا جب یہ چیز جا رہی ہے تو اس میں کہاں سے آئی آپ سائٹ پہ جائے پائنانس منسٹری کے اور لے کر جائیں گے انشاءاللہ اس بار جو کرنٹ ایکاؤنٹ دیپسٹ نے ہمیں پنسائے رکھا تو وہ ختم ہو چکی ہے آئندہ سات پہ لے کر جائیں گے لے کر رکھنا جی ڈی پی گروت یہ اگر نہ لے کر گیا پھر مجھے کہنا پیچ پچھلی پروگرام میں دو باتیں چھوڑکی گیا تھا اس بار جواب دیا ہے اندہ پروگرام انشاءاللہ اس کی جواب دوں گا جہاں تک مہنگائی کی تعلق ہے میں بتا دیتا ہوں ڈیویلویشن ہوئی ہے روپے کی چار ہزار روپے ان کے بجے سے ہی آرٹی پیشلی انہوں نے رکی رکی تھی ڈالر کو سر میں ذرا زیادہ پڑا لکھا آدمی نہیں ہوں انفورچنیٹلی مجھے تو آپ موٹی موٹی ہی بات بتائیے یہ سقیل گفتگو آپ کر کے مجھ سے جانمت چڑھائیے یہ ایک وہ کون سی مرگی ہے جس کو عمران خان سے اتنی دشمنی ہے کہ جو ڈیوڑھ سو روپے میں انڈہ دے رہی ہے مجھے وہ کون سا اللہ مارا ہے کہ جس کی وجہ سے جس کی نیکیوں کی وجہ سے مجھے جو چینی ساٹھ ستر یا تک کی اسی روپے میں مل جائے کرتی تھی اب وہ ایک سو دس اور ایک سو بیس روپے میں مل رہی ہے ہر بات کا جواب جو ہے وہ آپ صرف یہ کہہ کر کے دے دیں گے کہ یہ نواز شریف کی طرف سے اور یہ اس کی طرف سے یہ آ رہی ہے ارپین صاحب یہ چیز یہ نیچے آ رہی ہے یہ صدیق الپارک کے حکمت میں ہم نے چوکر کہہے تھے نو سر آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ چیزوں کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں گرمیوں میں کبھی ایسا نہیں ہوں میرے سامنے میرے پروگرام میں بیٹھے تھے زفر صاحب ذرا سنیے زفر صاحب ذرا سنیے زفر صاحب ذرا سننے کی زحمت اٹھائیے میرے پروگرام میں فیاض الحسن چوہان صاحب کم و بیش تین مہینے پہلے آئے تھے جب میں نے انڈے کی بات پر ان کو گھیرا تو انہوں نے مرگیوں پہ الزام لگا دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انڈوں کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی آج تین مہینے ہونے کو آگا ہے گرمی کے موسم میں کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دیار سو روپے درجن